میڈم جی ہوسپیٹل چمکانے سے علاج نہیں ہوتے آپ نے بیلڈنگ بنا کے کھڑی کرتی چمکا دیا اس کو پینٹ بونش کر دیا ڈاکٹر ہینیوز کے اندر کانگریز کا ایک نیتا تھا اس کے خلاب میں سراب کا باپاری تھا نیتا تھا اس کے خلاب کتنے پیسے پکڑے گئے تھا مسین بھولائی تھی وہ گھوٹالا تھا اب ان کے خلاب میں کتنی مسین بھولائی گئی ہے کتنے گھوٹالا ہوئے ہیں نوٹوں کی کنٹی کذنی ہوا ہے کہ آدمی گھر سے باہر نکلا کہ کام پہ جا رہا ہے عورت پہلے نکل جاتی ہے اس کے بعد ہی پانچ منٹ بعد عورت باہر نکل جائے گی کہ آئے گا شامبو اس سے پہلے آ جاؤں گی پیسہ آنے کا نہ جانے کا ابنا کہیں بھی جاؤں کہیں بھی آؤں پہلے آتی تھی جاتی تھی تب پوچھ کے جاتی تھی بس بری سے دکت ہے بس بری سے بھی ہے دکت ہر چیز سے دکت ہے بری کا تو کوئی سبکیز بیکار ہے جب چناؤ آئے اچھا سہیتا لگ چکی ہے اس پیریٹ میں آپ کے جی وال کو ارشت کر رہے ہیں یہ سمجھنا ہے یہ ہمارا رامراج جیک ہے نمسکار میں گشن شاہد سواگت آپ کا لیکنگ بھارت میں دیکھا جائیں یہاں پر تو عربین کے جوال کی گرفتاری کے بعد کئی نہ کئی جنتہ جو ہے وہ مایوس بھی ہے اور کافی جنتہ میں ایسے لوگ ہیں جو خوش بھی نظر آ رہے کہ شاید یہاں پر جو پاپ کا گھڑا تھا وہ بھرتا ہوا نظر آئے اس طریقے سے کہا جا رہے ہیں کیجی وال جی آٹو والوں کو لائے بہت اچھی بات ہے آٹو والے کیجی وال جی کو لائے بڑھی ہے لیکن آٹو والی کیوں لائے دلی کی اور جنتہ نے پوٹ نہیں دیا کیا کیجی وال کو دلی کی جنتہ نے اور نے پوٹ نہیں دیا کیا کیے بھول آٹو والوں نہیں چیتا ہے آٹو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہاں جاتا ہے کہ آٹو والوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا سپورٹ کیا آٹو والوں نے فری میں پرچار کیا تو اس کا آٹو والوں کو پیدا بھی دیا یہ نہیں کہ آپ کا ابھی الیکشن کے ٹائم پر کون سے سمیدان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چیم منسٹر کو آپ ارشت کر سکتے ہیں آچہ سہتا جب چناؤ آئیو کیا آچہ سہتا لگ چکی ہے اس پیریٹ میں آپ کیجی وال کو ارشت کر رہے ہیں یہ سمیدان ہے یہ ہمارا رامراج جی کیا ایک طرف تو ہمارے پیدان مندری جی کہتے ہیں کہ ہم مرابراج جل آئیں گے اور دوسری طرف بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپچے کو رہنے نہیں دیں اس سے بڑی الیکشن کراؤں کہتے ہیں کہ جو بھرشتہ چار کرے گا وہ اندر تو جائے گئی جو کیس پرانا ہوتا ہے بینڈنگ کا کیس ہے ایک سال ہو گئی اس کیس کو چلتے ہیں اس پیریٹ میں کیوں نہیں ارشت کیا جب چناؤ آ گیا جب آپ کا چناؤ آ گیا اسی سمیہ آپ نے ارشت کیا ہو دیا بریہاں پر بھاج پاگا تو یہ کہنا نا کہ کاروائی ایڈی کے دوارہ ہے ہمارا تو اس میں دوئے لینڈن ہے ہی نہیں ایڈی کی کاروائی نہیں ہے امیشہ نے اوپر سے آرڈر دیا کہ آپ نے یہاں دک کے ایک سال کہتے کرتے کرتے سنمن بھیجتے ہوئے آپ یہاں دک لے آئے کہ جیوال جی وہ آپ نے ارشت نہیں کیا کب کر ارشت کرو گیا پریشر میں ارشت کیا ہوا ہے یہ اگر آپ سمیدان کہتا ہے کہ آچا سے چناؤ کی لگ جائے تو چیم منشتر کو آپ ارشت کر سکتے ہیں پرانے کیس میں کر سکتے ہیں یہ کیس کیا پرانا ہے یا نہیں آئے لگ بھگ ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا پھر ارشت کیا گیا سی بی آئی ایڈی نے اسے نو سممن بھیج دیئے تھے نو سممن پر کوٹ میں گیا کوٹ نے بائیس اپریل کا ٹائم دیا تھا بائیس اپریل کا ٹائم دینے کے بعد میں بھی ارشت کرتے ہیں لیکن یہی کہاں جا رہا ہے نو سممن کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھے پہ بھی چلے جاتے شاید یہ گھڑی نہیں آتی ارے میڈم جی سممن کا کسی کا یہ آپ نے منشتر کیا کلاب کونسی دھارہ لگا کر ارشت کیا ہوا ہے کوئی دھارہ تو بتائیں جنتہ کو جنتہ کو معلوم پڑے کہ یہ سراب گھٹالے میں گئے ہوئے ہیں اس میں یہ دھارہ لگا کر کہ ہم نے ارشت کیا ہوا اتنا ان کے پاس دھن ہوا ہے دھن اکٹر یہ پایا ہوا ہے جو دھن اکٹر پایا ہے اس کا دھن کا کھلا سا تو کرنا چاہیے جنتہ میں کہ ان کے پاس میں منتری کے پاس اتنے ازار کروڑ گھٹالا ہوا یہ پیسے پکڑے گئے جیسے ابھی کانگریز کا ایک نیتہ تھا اس کے خلاب میں سراب کا باپاری تھا نیتہ تھا اس کے خلاب کتنے پیسے پکڑے گئے تھے مسین بلائی تھی وہ گھٹالا تھا تیس کروڑ بتایا جاتا ہے کتنے کا گھپلائیں ہاں پر ہوا ہے انیس سو کچھ کروڑوں کا بتایا جاتا ہے وہ دن میں ہوا ہے گھٹالا کیا جیسے ابھی آپ کا روس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال سے ہاں پر کیوں نہیں گرفتار کیا گیا دیرے دیرے کر کے جیسے جیسے فائلے کھلتی جائے گی تبھی تو کریں گے میڈم جی یہ فائلے کے پیریٹ میں آچار سہیتا لگتی ہے کہ نہیں سمیدان کیا کہتا ہے سمیدان کیا کہتا ہے کہ آپ کا روس کا تھا ابھی پریسیڈنٹ ہویا اس کا اس نے بیبچ میں جا کر کے ساروں کو مار دیا اب بیبچ ختم کر دیا وہ جیتے گا یہ آپ کے انڈیا میں ہونے والا بیبچ ختم ہو جائے گا جو منہ جو وہ کرو جنتا کو یہ دکھے گا پھر جنتا کیسے پارٹی کو سپورٹ کر دی ہمارے موڈی جی کہہ رہے ہیں پیسان منتری جی کہتے ہیں کہ جنتا رام راجی تبھی آئے گا تب ایک سمان یو پی کی جنتا نے کیا بوٹ نہیں دیا بیدان منتری کو رائشتہ کیا ایم پی کی جنتا نے بوٹ دیا باری سو روپے پرد مہلا کو دے رہے ہیں کیا یو پی کی جنتا نے بوٹ نہیں دیا ہے اسی میرے چونسٹھ سیڑ نے دے رکھی ہیں وہاں کیوں نہیں باری سو روپے دے رہے ہیں بیار کی جنتا نے بوٹ نہیں دیا وہ بیار کی جنتا کو موسیقی 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 ہے میٹروں سے گلیوں کے لیے آج پوری دلی میں گھوم رہا ہے کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے پرائیوٹ نمبر گاڑیاں چل رہی ہے بائیک پرائیوٹ نمبر گاڑیاں جا کے اب سواریاں لے کے جا رہی ہے کمرسل نمبر گاڑیاں کیا کرے گی ہم اتنے پیسہوں میں پاسنگ کروا رہے گاڑیوں کی ہے کروا رہے گا وہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے اب دیکھیں نا کہ اروند کے جریوال تو لگتار یہی کہتے کہ انہوں نے سکول بنوا دی ہے یہاں پر محلہ کلینک کھلوا دیا محلاؤ کو سرکشہ دے دی ان کے لیے تو یہی بہت ہے میہم سکول جائج ہے اب کی بات سکول اور کولیجوں کے لیے سبتہ ہے مان لیا اب محلاؤ کے لیے بس فری کر رکھی ہے اسکول کے بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے کہاں کر رکھے فری یہ بھی تو بات ہے سہی جائج اسکول کے بچوں کے پاس کون سا پیسے ہوتے ہیں لڑکیوں کے پاس پھری سیوہ چلو ٹھیک ہے لڑکیاں پھری لڑکے کہاں جائیں گے لڑکے بھی تو چاہیے لڑکے بھی تو اسکول پڑھ رہے ہیں یہ گرفتاری جو ہوئے کجریوال جی کی اس سے کیا ماحول کیا لگ رہا ہے اب دیش میں کیا ہونے والے والے کیا ماحول جو سب کے ساتھ ہو ساتھ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا چلے یہاں پر آٹو ڈرائیورز بڑے پریشان نظر آتے کیونکہ دیکھا جائیں کہ کئی نہ کہ ان لوگوں نے ہی سپورٹ کر کے کجریوال کو ستہ میں لے کر آئے تھے لیکن اب یہاں پر کتنے زیادہ دکھ میں وہ ساپ نظر آتے اپنی رائے دیشگا اس مودے پر اور دیکھتے لے لیڈیم بھارت